بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدیہ رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابی کا یا سیدیہ حبیب اللہ میں سب سے پہلے پورے پاکستان کی عوام کو اور خصوصاً بالخصوص عوام اعلی سنت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان بزرگ کعابرین کی ایک بڑی طویل کعابش کے بعد حکومت کے اور طریقے لبیک کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ فرانسیسی سفیر کو نکال لے کے حوالہ سے حکومت جو ہے وہ قرارداد قومی ساملی کے اندر پیش کرے گی اس پر بھی اتفاقر آئے ہو گیا اور گرفتار افراد کی رہائی کے حوالہ سے بھی اتفاقر آئے ہو گیا اس حوالہ سے میں فردن فردن تذکرہ کر دوں کہ محترم سروت اجاز قادری بھائی بڑی خصوصی کعابش شفقت فرمائی رات رات کراچی سے لاہور تشریف لائے اسی طرح پیر نیا عبدالخالق صاحب باستان علیہ برجونڈی شریف مرکزی جماعتہ اہل سنت کے سربراہ آپ کی بڑی شفقت کہ آپ بہت ارجن نوٹس کے اوپر اہل سنت کا دکھ اور درد محسوس کرتے ہوئے تشریف لائے محترم جناب ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب صدر ملی یکجیتی کونسل پاکستان اور سربراہ جمعیت علماء پاکستان آپ کی بھی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ حیدر آباد حیدر آباد سے چلے اور پھر آج صبح لہور پہنچیں اسی طرح سے خاجہ غلام کتب الدین فریدی صاحب سربراہ نیشنل مشاہیت کونسل پاکستان آپ کی بڑی خصوصی شفقت کہ آپ نے علالت تباہ کے باوجود مسئلہ کی اہل سنت کا درد محسوس کرتے ہوئے اس موقع پر اپنا کردار ادا کیا میرے ساتھ میرے برادر میرے ہمنام صاحب زادہ حافظ محمد حامد رضا صاحب سالکوٹی سابق صوبائی وزیر اور ہمارے مسئلہ کی ایک بڑی بلند اور توانہ نوجوان آواز آپ کا بڑا خصوصی شکریہ کہ آپ کی کابشیں اسی طریقے سے آستانالیا شرکپور شریف سے ہمارے بزرگ ہمارے انتہائی قابل سادہ اعترام پیر میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب آپ تشریف لائے اور پھر جو آپ کا کردار تھا اس دوران ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے جماعتہ سنت پاکستان کے نازم عالی صاحب زادہ پیر خالد سلطان صاحب قبلہ آپ رات کوئٹہ سے چلے اور تقریباً چودہ گھنٹے یا سولہ گھنٹے کی مسافت کے بعد نون سٹاپ ٹریولنگ کے بعد بہت شارٹ اور ارجنٹ نوٹس پر یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے ایک اور بھائی صاحب زادہ نظام الدین سیالوی صاحب سابقہ ایم پی اے اور آستانالیا سیال شریف سے آپ اس وقت ہمارے ساتھ یہاں موجود نہیں ہے کیونکہ صبح سیری کا وقت ہے تو الحمدللہ ہم نے اہل سنت کو اس کے موقف سے بھی پیچھے نہیں ہونے دیا اور اس بات کی بھی ہم نے پہلے بضاحت کی تھی کہ ہم حکومتی کمیٹی کے طور پر نہیں گئے ہم نے یہ سالسی کمیٹی کا کردار ادا کیا تھا ہم نے حکومت کو بھی کہا کہ وہ ہمیں موقع دے اور ہم تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعاد رزوی صاحب ہم ان کا بھی شکریہ ادا کردے ہیں کہ کمو بش آٹھ گھنٹے کے طویل مذاکرات کے اندر انہوں نے جس بردباری کے ساتھ جس تحمل کے ساتھ کا مظاہرہ کیا انہوں نے ملک عزیز پاکستان کے وسیر تر قومی مفاد کے اندر جو فیصلے کیے اور اس کے اندر ہم نے جو ایک پروپوگنڈا درمیان میں کرنے کی کوشش کی گئی کہ شاید ایسے معاہدہ تسلیم نہیں کیے جائیں گے یا یہ لوگ کو حکومتی ہیں تو ان تمام لوگوں کے لیے صرف ایک اطلاع کے جو ایگریمنٹ ابھی سامنے آیا ہے وہ جو حکومتی ٹیم اور جو تحریک لبیہ کی ٹیم تھی اس کی ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہوگی تو الحمدللہ ہم نے اہل سنت کا درد رکھتے ہوئے وہ سالسی کا کردار ادا کیا ہے اور ہم نے حکومت کو بھی مجبور کیا کہ عوام اہل سنت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا جو یہ انتہائی اہم ترین معاملہ ہے اس کے اوپر حکومت لچک کا مظاہرہ کرے اور میں حکومت کی جو مذاکراتی کمیٹی ہمارے ساتھ بھی مذاکرات میں رہی اور تحریک لبیہ کے ساتھ بھی مذاکرات میں رہی میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے معاملے کے اوپر تحریک لبیہ کی قیادت کی بات کو کھولے دل کے ساتھ سنا اور پھر انہوں نے ان تمام بزرگ قابلین کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہماری کامیابی کا ہماری فتح کا اور عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی عطا فرمائی ہے اور گرفتار شدہ تمام افراد جو ہیں ان کی رہائی کا بھی پروسیجر سٹارٹ ہو گیا ہے شیڈیول فور کی جو لسٹے ہیں اس کو بھی ایک مرتبہ ریچیک کیا جائے گا اور جو بے گناہ افراد پکڑے گئے ہیں ان کی حراست سے ازادی کا معاملہ بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑے لمحے کے اندر شروع ہو جائے گا طریقہ لبیگ کی جو قیادت جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اب روانہ ہو چکی ہے درنے کے اندر انشاءاللہ وہ وہاں پر اعلان کر دے گی تو یہ ہماری جو کاوش ہے ہم سب آپ اسے دعا گو بھی ہیں کہ آپ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اعلی سنت کا یہ جو ایک بہت بڑا اتحاد بنا ہے اسے بھی اللہ رب العزت قائم و دائم رکھیں نظرِ بس سے بچائے اور میں سعاد رزوی صاحب کا ان تمام بزرگوں کی طرف سے اخصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے برملہ اس بات کا اظہار کیا کہ انہوں نے ملک عزیز پاکستان کے وسیط اور قومی مفاد کے اندر جب ان کی تجویز کو تسلیم کیا گیا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو کھولے دل کے ساتھ تسلیم کیا اور انہوں نے واضح کیا کہ شرپسند اناثر ریاست مخالف اناثر اور ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو نظریاتی اختلاف رکھنے والے یا ان کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے جو اناثر ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے برملہ اس بات کا اظہار کیا اور ہم اس کے اوپر انہیں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اب حکومت وسیع القلبی اور وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معادے پر عمل کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک لباق کے حوالے سے بھی امید ہے کہ چونکہ قانونی تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے اور یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ تحریک لباق کی قیادت کی رضا مندی کے ساتھ ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ان چیزوں کو بھی اس کے اوپر بھی ہمیں آسانی ملے گی اور ہمیں ریلیف ملے گا تو ہم تمام لوگوں کا یہ مطالبہ بھی ہے اور این سنت کے ان بزرگ قابلین کا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح انہوں نے یہ کردار ادا کیا اور ایک میجر بریک تھرو کروایا تو اس کے اوپر اب حکومت تحریک لباق کے حوالے سے اپنے نکتہ نظر کے اندر نرمی پیدا کرے اور انہوں نے جو اس بات کی بزاحت کر دی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ دشتگردی کے ساتھ توڑ پوڑ کے ساتھ اور اگر کسی اناثر نے توڑ پوڑ کیا تو ان کے خلاف کالونی چاہ رہا جو ہونی چاہیے ایسے ناثر کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ کامیابی عطا فرمائی ہے اور یہ آپ تمام عوام علیہ السنت اور پاکستان کی عوام کی دعاوں سے ممکن ہوا ہے ایک مرتبہ پھر آخر میں ملتمس ہوں کہ ان تمام بزرگوں کو اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اب میں تمام بزرگوں سے ملتمس ہوں کہ وہ چند لمحات کے لیے فردن فردن تمام باتیں بیان فرما دیں اگر وہ مناسب ہوگا اور ہم ملتمس ہیں پیر صاحب قبلہ سے کہ آپ دعا فرما دیں دعا خیر فرما دیں اللہم ربنا اتنا فیلمی حسنتم وفی الاخرت حسن نمحن عذاب الناس اللہم این نسل بالعفا والعفی والمعفاد الدائم فی الدین والدنیا بالاخرہ تبفنا مسلم اومال حقیم للصالحین وصد اللہ تعالی لاخیر خلقی محمد واری واسحاب عیم بہت مبارک مجھے بہت بہت مبارک بہت مبارک مجھے بہت مبارک